کہ جو محمد جس سناگار سے راضی ہے اللہ اُسرا جس سناگار سے محمد کی بارگاہ میں پناہ لینی ہے دوز اکرام عذاب ایراہی اس پر نہیں آئے گا جس نے نامر مصطفیٰ میں پناہ لینی گناہ کر کے لوگ کہاں توڑے ابو زفیان سے پوچھو کہ کہاں رہے ارے لوگ ہیلی استان چھوڑ کر مکہ میں پناہ لیتے ہیں یا موسف جان ہے تو مکہ چھوڑ کر سبی کے آرہے ہیں کیوں کیوں کی توڑا کرنی ہے مکہ کعبہ چھوڑ کر توڑا کرنے کے لیے مدینہ آتے ہیں کیوں آرہے ہیں مکہ صلی اللہ مکہ ہیں متولی ہے کعبے کے توڑا کرنی ہے ساری زندگی کعبے کی خدمتی ساری زندگی اس محضر کی خدمتی ہے کعبے کی چاہدیاں کے ہاتھوں میں تھی مگر ہم صوبہ چھوڑ کرنی ہے تو کہاں جاؤ متولی ہے کعبہ ہو سردان مکہ ہو جاؤ گے کہاں مکہ والوں اگر قوبہ کرنی ہے تو مدینہ آ جاؤ یہ کیسا ہیلسان ہے تو کہتا ہے مدینہ نہ جانا ارشن ہو جائے گا مدینہ کی تعظیم نہ کرنا ارشن ہو جائے گا ارے شرک شرک کی رجھ بنانے والے کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہوتا محبت رسول نے گروپ کر تو مدینہ مدینہ کہتا پھر دوسر ربگر ہوتا یہ وہ مدینہ ہے جہاں گناہگار لیا آتے ہیں یہ وہ مدینہ ہے جہاں نئے کو کہاں بیا آتے ہیں اور یہ وہ مدینہ ہے جہاں اللہ کے پرشتے بیا آتے ہیں تو گناہگار کہاں کسی پر آبے گائے اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے جھوڑا ہی ترے صدرے نیامت کے سپاہی یہ تو دنیا ہے خیامت کی باق کرو پھر چھوڑا ہی کریں صدرے خیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو ترے دامر میں سپاہ ہو جو مصطفیٰ کے دامر میں سپاہ ہو کس کو ملے آتے ہیں وہ کیسے دارگوں میں جائے گا کہ محمد صاحب کل کسی بھی دارتی سے دیکھو دینی ہداہ سے دیکھو کہ دنیای ہداہ سے دیکھو کسی دوسرے جرد جارے میں ضرورت نہیں ہے محمد وہ سب کچھ ہے بس یہ چیز نہیں وہ سب کچھ ہے باغت خدا بزرگ توی قصہ مقصر سب کچھ ہے بس یہ چیز نہیں کیا لے وہ اللہ خدا آقا تو میں نے کرتا ہے میرا آقا تو میں ہوں بے خدا ہے محمد سب کچھ محمد اللہ ہے بے شک اور یہ کو ہمارے کے تنہیں کی مذہودی ہے میں نے آسکر تیرا پورا پرانچ میں جاؤ سنمی مسلمان کے حضور کو اللہ نہیں کہتا بے شک کیا کیا نہیں دیکھے گیا آپ نے کیا کیا نہیں دیکھے گیا کیا کیا نہیں پڑھ لیا اس کے بعد بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے بلدے ہیں اور ہم ہمیں دو شرف ہم اللہ کی بلدے ہیں وہ محمد کے بلدے ہیں بول یعابانی آپ فرمادی ت tunaںارے کے بندو تو محمد صلات مدینہ وگو نہیں اور لوگوں سے پوچھو کیا کوئی گیر نہیں لگایا کمھی لوگوں سے پوچھو کہ کمھی کوئی باق نہیں لگایا اور اگر لگایا ہے تو وہ مالی کون ہے جس نے باق کو سیکھا ہو تو پر جلدی آگے اس مالی کنا بتا دو آپ خواب کنا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جب کانٹ لیا اور کانٹ لے کے بعد ہی سوک گیا سوکا ہوا ہوا ہاں مسید نبابی پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی کچھ سلے کی آمد پڑ گئی ہے کہ ہر سبے رسول خطبہ دیکھتے ہیں بے جانتا ہے جاندار نہیں ہے آپ پہلے کے پیروڑ سیتا کیا وہ جانتی ہیں انہیں ہمیں پتے ہرے جب ان کے وہ سیتا جب لیا یہ بے جانتا ہے لگنی سکی ہوئی لگنی ہوئی خجور خجور کی اگر میں بھی خوکی ہوئی اور پھر پٹنے کے بار دواز ہوئی ہوا جا کہ حضور کی ایک صحابیہ نے حضور کو ممبر بناتے پیش چھے کہ حضور کی ایک صحابیہ نے حضور کو ممبر بناتے پیش چھے اب اس خنانہ کو اس تنے کو اس لگنی کے سکون کو آقا نے سائل پر دیا اب ممبر کھان کر دیا گیا اب جنے کا بنایا آقا نے سلام اس ممبر پر جلوہ پرد ہوئے آپ نے اگر خطبہ دینے شروع کیا ہے ادھر لکھنے کے پیجاز ملے روڑا شروع کیا آئیتیں بولتی ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس مدد اگر آنکھ اتنی شریع تھی کہ مزید نببی میں بیٹھے ہوئے صحابہ ملے کب آئی سب روڑے لگے سسکیوں کی آواز آرے لگی کمہ سے آرے لگی اس پیجاز ملے سے علی مصطفیٰ کے آغوش سے ہو تو پیجاز ترہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہم مصطفیٰ کے امتی ہو کر مصطفیٰ کے امتی ہو کر اتنے بے جان ہو گئے کہ وہ مصطفیٰ کے خلاف میں روڑ سکتا ہے تو مصطفیٰ کی آمد آمد پر سرادی ہو گئے نارا نہیں لگا سکتے وہاں ہو رہا ہے اب روتے ہو وہ گلے سے درانہ ترہو کی عادت روتے ہوئے کہ آنسو پوچھنے گا یہ آنسو مصطفیٰ ہے جو کسی شخص کے آنسو کھوچھتا ہے اس سنت محمدی پر امتی کرتا ہے آپ حضور اپنے محمد صدرے اس سوکھے تنے کے پاس پہنچے سسکیاں چالیں حضور نے اس تنے کو سینے سے لگایا سینے سے لگایا سسکیاں بند ہو گئی کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے آبوش پہ جاتا ہے سسکیاں بند ہو گئی اس کو سکون میں لے گا حضور نے قرآیا اگر تو چاہے تو تجھے مدینے کے کسی باپ میں لگا دوں اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کے باپ میں لگا دیا جائے کہاں کھون کہا ہے مدینے کی سمیش پر کھڑے ہو کر محمد احمد 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 رہے ہیں کہ اگر تو چاہے اگر میں چاہوں کی بات نہیں ہے اور اگر میں چاہوں تو تجھ نہیں کر سکتا ہوں یہ تو بتا کہ کیوں کیا چاہتا ہے میری مرزی نہ پوچھ کیونکہ میری مرزی اللہ کی مرزی ہے اپنی مرزی بتا اب تو بات تیری مرزی نہیں ہوگی جب وہ صفحہ ایک مکھے ہوئے پیجانت کنے مرزی چانچ کر اس کو جندت میں جگہ دے سکتا ہے تو زندہ احمد کی مرزی چانچ کر کہ جنرک میں لگے ہیں دانا اکتبیر دانا اے رسالت دانا اے حوث دیلاج مصطفان چانکرینٹ خطیب ہندوستان دانا اکتبیر دانا اکتبیر فرمایا کہ اگر تُو جاہے تو تُجھے جندل کے باعات پہ لگا جیہا جائے کہ انبیاء و مرسلیل تیرا پر دائیں تو ہنگانا مدینے میں تو کئی رہ نہیں آگیا پر وہ پیڑا مدینے میں تو ہے نہیں ہے آخر ریا کہ ہنگانا میں بڑا خوش آگتا پھر نبی کے دیوانے بھی لوگو تھوڑے ہوتے ہیں آہ وہ لگائے ہیں دیوانوں کی طرح وہ تکڑے میں دیوانا ہے دراصل وہ اتنا پر نانا ہے کہ اگر تیرے چہرے کی طرف دیکھیں تو تیرے دلوں کے ہال جائے محمد محمد کے دیوانے میں روست نہیں ہوتے بہت سمجھانا ہوتے ہیں انہا نے سوچا ہوگا کہ آنے آنے رتوں میں یہ سعودی حکومت آنے والی ہے جو بڑے بڑے صحابہ کی نشانیوں کو نہیں اور یہ سعودی حکومت جس نے سعابہ کی کمبر سوڑی ہے ہمیں آنے والی ہے ابراہیان سرسلے بینار سوڑی جس نے آثارے محمدیہ سوڑی ہے چاہلنا نہ علاہت ہوتے ہیں ایہے جمعہ کے بار میں دلگاؤ وہ جنرات جہاں سعودی علم کے پاچھاہت پاچھاہوں کی پاچھاہت نہیں جاتی وہ جنرات جہاں پر پیڑھول اور ریال کی دھوکیاں نہیں جاتی ہاں پر پیڑھول اور ریال کی دھوکیاں نہیں جاتی ہاں پر پیڑھول اور ریال کی دھوکیاں کرنا ہاں پر پیڑھول اور ریال کی ہاتی توکیاں کی زندگ گاڑھول ہ distintہ ہ�가는 گ کیجئے اپنے حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح نہیں کہ اللہ کا اگر جنت پہ لگایا ہے یہ حدیث صحیح ہے مان لے ہم کی حدیث صحیح ہے اس لیے ہم آلیں گے کہ سب بھائی سب کے لیے کیونکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے جنت پہ جا کر آنا نہ مجھا پڑے گا اور کس نے پہنچا نہیں ہے قسم خدا کی کوئی جنت پہ داخل ہوئی نہیں جا ناری تکبیر ناری مسارت ناری غور ناری غور ایناد مسلمان کانپری عقیب حضرستان ناری تکبیر ناری مسارت ارے میری آپ کی بحث انجائے مدرس میں کیا ہے ہم دوھو جا کر دیکھ لیں گے بہنٹہ نے جا اسے ہلا دن کے Abu بھائی بہی سے ہو جائے گا م commenter اس کا پasına ہو ہی نہیں شکتا اس لئے ہم پہنز بھی نہیں کریں گے قسم دے تکباتہ قسم plat آئین ہمؑ عیرض کو کیا اسے ہاتھ اسے کا ساتھ اپنہ رہنے الہین تو تصویر نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ یہ تصویر تھی تصویر میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا بات کے ایسا ہوتا کہ اب کھڑے کہاں پر ہے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہنگانہ کو جندر پر کیسے لکھا لیا ہے اور جندر پر لگانے کی تو جندر پر جانا میں ضرور نہیں جندر پر جانا میں آزار کی طرح ہوتا ہے جندر پر جانے دیں تو جندر پر جانے کی موسیقی 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 وہ غرفتے ہوئے سے ھمřتیب اور غروف بتنے ہوئے نہیں محمد صدقل کوئی چیز کائنات کی کب سے مصطفیٰ سے باہر نہیں ہے کوئی شہ کائنات کی مصطفیٰ سے باہر نہیں ہے یہ تو یہ اللہ کے مرشتے اللہ کے پرشتے بھی مرضی مصطفیٰ حضرت کرتے ہیں کیونکہ محمد صدقل کوئی محمد ہاں بات نہیں کرتی یہ بات نہیں کرتی ایک سوکھی ہوئی لگری سے باتیں کرنا انسان جی پہ جاتے انسان سنے سوکھی ہوئی لگری کے لیے باتیں کرنا وہ تو چھوڑو مصطفیٰ کی اسمہ تو یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے آساس رہتے ہیں وہ سوکھی لگریوں سے رونے کی آواز سنیا کرتے ہیں سوکھی ہوئی لگری سے باتیں کرتے ہو جو مصطفیٰ diameter کی سنیا کرتے ہیں مزید سنسکتا ، بیجان بول نہیں سکتا لوگ کہتے ہیں عیسائی کی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے محمد نے اس کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ کی تمام کی طور پر عصد توقیب میں میرے ماں باپ اُن کی عصد اور حفظ میں قربان اگر عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے مردہ احسان میں جان جالی ہے یہ مصطفیٰ ہے جو مردہ زفلی میں جان جال رہے ہیں وہ کی زگڑی میں جان جال رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ انسان اگر مر گائے تو چونکہ انسان کا جسم روح کا مقام ہوتا ہے روح جسم کے اندر ہونی ہے تو روح کو دوبارہ جسم میں ڈال دینا مہا رہی ہے روح کو اس جسم میں ڈالنا مہا رہی جسم میں روح دیگر ہے ہنانہ میں روح ڈال کر اس سے بات کر رہے ہیں بے جان ہنانہ نہیں یا تو یہ سمجھو کہ مصطفیٰ نے ہنانہ میں جان ڈال کر اس سے بات کر رہے ہیں اس طرح ہی تسلال اُن سے ہونے اتنا کی آدمی کہتے گا یہاں ہی شرک ہو گیا اب اگر شرک بھی اُتراؤں سے تو قرآن نہیں دے کوئی نام ایسی ہے کہ ہم شرک مال ہوئے رہو فرحیم قول اللہ قرآن ملتا ہے مصطفیٰ امیر رہو فرحیم تو شرک اتنی آسانی تنیم ہوتا یا تو یہ مان لے کہ مصطفیٰ نے اس کو لقوبتِ گویای اتا کی ہے یا یہ مان لے کہ جس سے مصطفیٰ قرآن کرنا چاہتے ہیں اللہ اُس کو حیات دیتا ہے یا تو یہ مان لے کہ جس سے مصطفیٰ بات کرنا چاہے اللہ اُس کو زبان دیتا ہے اللہ اُس کو جان دیتا ہے اللہ اُس کو حیات دیتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے نام پر مر جائے جو مصطفیٰ کے نام پر مر جائے وہ بھی زندہ ہے آپ صداح قرآن کو اسلوب دیکھیں بھائی کیا کہ قرآن تو اسلو بھی اگر کوت آگے سے دیکھ لے تو مرکل ہوئی نہیں سکتا قرآن کو کہتا ہے کہ ایسے مبرہ ہو سکتے ہو تو اگر آئیتیں پر لعوت نہیں جاتے کونسی آئیتیں اپنی مرضی سے قرآن پڑھنے والی آئیتیں محبت و عشق رسول میں ڈھوکر پڑھنے والی کی مبرہ ورنہ تو عرصے لو قرآن پڑھنے والی مبرہ ہو گئے تو قرآن کی آیت بات چل رہی تھا بات کیا کہ ہماری بات کیا ہوتا ہے ہماری بات کیا ہوتا ہے ہماری بات کیا ہوتا ہے شرک ہتی آسانے سے نہیں ہوتا کیوں اس قرآن اگر محبت رسول نے ڈھوکر پڑا جائے تو ہدایت ملیہ باتا ہے قرآن بات کیا ہوتا ہے کیوں کیسے قرآن ہو سکتے ہو مگر ایک قرآن کیونکہ باتا ہو گئے اس کا کیا قرآن نے تو یہ باتا کر لیا کہ تم قرآن نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے بات دلاوت ہے مگر پھر بھی کچھ لوگ دلاوت ہو گیا وہ کیسے قرآن ہو گئے جبکہ قرآن موجود ہے دین موجود ہے اللہ کی مہمامات موجود ہے پھر بھی قرآن ہے قرآن اس وجہ سے ہے کہ قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں سائے میں قرآن کو چھوڑی آئے ہیں اوپر دلاوت ہی ناگی ہے اور تمہارے ترمیان اس کا رسول لیتا ہے تو رسول کو اپنے پاس جاننے والا اپنے پاس رسول کو اپنے پاس جان کر خوبصور کرنے والا isia رسول کو رسول کو اپنے دکھول جان کر دلاوت کرنے والا لوگا ہو تھا محمد سب کے لیے حنالہ کے لیے بھی یہ ہے حنالہ پتھروں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی دشمنوں کے لیے بھی اگر دشمنوں کے لیے نہ ہو تو پھر رحمتِ عالم کا برطب جائے محمد سب کچھ اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مرتبے لیے ہیں اُن مرتبوں میں ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ محمد تم کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں ہو تم سارے عالم کے لیے ہو یہ ایک مرتبہ ہو یہ حضور کا رتبہ ہے یہ حضور کسی ایک کے لیے نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد دے جا رہا ہے حضور سے تو کوئی محضور کا سکتا بے شہر اب یہ اگر یہ محضور شیر روح کے محبت اترہ کیا آتی ہے تو یہ ایک لاننمہ محضور ہے اپنے آپ نے ایک اٹھو پر محضور ہے اس کو نہیں چلو گا بات کو یہ چلو ہی نہیں محمد سب کچھ محمد کون محمد سب کچھ اگر دین چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس ہے عرفان چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس ہے لگنیوں کو بات کرنا ہے مصطفیٰ کے پاس چلی جائے پتریوں کو بات کرنا ہے تو مصطفیٰ کے پاس چلی جائے اونٹنی کو بات کرنا ہے تو مصطفیٰ کے پاس چلی جائے فرشتوں کو بات کرنا ہے تو مصطفیٰ کے پاس چلی جائے انسانوں کو بات کرنا ہے تو مصطفیٰ کے پاس چلی جائے اور مصطفیٰ کو بات کرنا ہے مصطفا کے پاس آجاؤ اور مصطفا کو بات کرنی ہو تو کعبت حسین و عدرہ میں آجاؤ یہاں تو قرآن نے کہا لا خود لکوہ لفظا کیا کہا اللہ کو آبی نہیں دے سکتی حضور کو حفی طرح کہتے ہیں اللہ کو نگاہیں نہیں دے سکتی لا خود لکوہ لفظا نہیں دے سکتی کسی کی نگاہوں کو نہیں دے سکتی قرآن نے فیصلہ کر دیا ایک نگاہ ایک آنکھ ایسی بھی ہے جو تجللیے انہائی کو پردست نہ کر تکی لا دودھر لکوہ لفظا پر ایک نگاہ ایسی بھی ہے کہ رب کائنات کا دیدار کیا ہے تو نہ پلک شبک رہی ہے نہ نگاہ پہک رہی ہے محبت سمکس اب ہی تک تو بات ہنگوں کے درمیان چل رہی تھی اس کے درمیان بندوں کے درمیان اب اللہ کی بارنام دیکھو اللہ نے مرتبہ کیا مرتبہ دے یہ مرتبہ سمت تجھ کہا میں نے نہیں دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے اے مرتبہ بندوں کو کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے تم کہلو گے اللہ ایک ہے بندوں سے کہنا ہے بندوں سے کہنا ہے کہ دین احتیال کرو تو تم خورے سما پر کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ اتنا ہے سمکس تجھی اپنے بندوں کو نماز دیں رہا ہے مصطفہ کو گنا رہا ہے س REM مرطفہ کے دنیاں مرطفہ کے دنیاں مرطفہ کے دنیاں مرطفہ کے دanیاں اور اپنے بندے کے درمیان ایغامات پہنچانے کے لئے اہغامات پہنچانے کے لئے نوازیں پہنچانے کے لئے ذکاتور حجر مرطفہ پہنچانے کے لئے مطبع و وجبات parachute یہ ساری نعمتیں تو یہ ساری نعمتیں رب کائنات کس کے ذریعے میں رہا ہے ساری نعمتیں رسول کے ذریعے تو جب سب کچھ رسول کے ذریعے میں رہا ہے تو اگر ہم نے یہ کہہ جاتی سب کچھ سب کچھ کیا پڑا کہہ دیا کوئی قرآن نہیں کہہ دیا لوگ آسے ہم کہیں گے کل کیا کہیں گے لوگی کل لوگ کہیں گے کہ محمد کے بندے اگر میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں تو میں چھوٹا اور اگر قرآن کی طرف سے دے رہا ہوں تو وہ سب کچھ سب کچھ یہاں سے دے رکز میں آپ میں سب کچھ کے بیرے میں بھو جب اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے بات فرم تہلیہ آگئی ہے پھل اللہ مردہ مجھے دو مستقون آپ کہہ دیئیے کہ میں تمہاری طرح بچا ہوں مصطفیٰ نے پوچھا کہا کس سے کہہ دوں اے اللہ یہ بات کس سے کہہ دوں کہ میں تمہاری طرح ہوں مرمایات کو فاروق و شکرین سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں اب اللہ کے فرمایات بولی آئے باہری مصطفیٰ پوچھ رہے مولا کس سے کہہ دوں مرمایات صحابت سے کہہ دیں ایپانوالو سے کہہ دیں اپنے آشبین سے کہہ دیں اپنے ملے والو سے کہہ دیں انما ایالی بشاہ ہو اس پر کم کفار و مشغین سے کہہ دو اور یا عبادی اپنے ملے والو سے کہہ دو مسلمانوں سے کہہ دو آشبین سے کہہ دو challenge ہو یہ مصطفیٰ دعور جس سے کہہ کہ وہ آشبین سے پہتا کرنا جس سے کہا میں تمہاری جوانا لہا بشاہ ہوں آج میں ترچہ ہوں اور جس نے کہا یا عبادی آج تک مصطفیٰ کو مولا بنا رہے ہیں مالک بان رہے ہیں محضور مالک ہی کہتا کہ وہ مالک کے حبیر یعنی محضور وہ پہلے دے رہی بے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب تک زندہ رہے حضور پاک کی محبت میں زندہ رہے ہیں آمین اللہ کی فرما برداری میں زندہ رہے ہیں آمین اللہ کی بندگی میں زندہ رہے ہیں اس کی بندگی کرتے رہے ہیں عبادت کے ذریعے ہیں مصطفیٰ کی بندگی کرتے رہے ہیں تعزیر کے ذریعے ہیں اور جب تک ہم زندہ رہیں نیک آمال کرتے رہیں حضور پاک کرتے رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زہار پر ہو لا الہ اے لہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہا سبحان اللہ سبحان اللہ آمال کرتے رہے ہیں آمال کرتے رہے ہیں آمال کرتے رہے ہیں